ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے نظروں سے گرا دیتے ہیں اتنا بھی تم نہیں دیکھ رہے کہ فلسطین میں چالیس ہزار غزہ میں لوگ مارے گئے بارہ لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے گھر نہیں ہے یہ تو ٹینٹ بہت اچھا ہے یہ اس میں پانی لیک نہیں ہو رہا ہے کپڑوں کے ٹینٹ میں فلسطین ہی رہ رہے ہیں کپڑوں کے ٹینٹوں میں اور جب گیارہ رفی لاول آیا تو جن کے بچے مر گئے جن کے باپ مر گئے جن کی ماں مر گئی جن کی بہن مر گئی جن کا گھر توڑ دیا گیا جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے وہ ان کپڑے کے ٹینٹوں میں جمع ہو کر کہہ رہے ہیں تعالی البگرو علینا آقا کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں یہاں پر تمہارے گھروں کو کوئی نہیں توڑا تمہاری ماں کو کوئی نہیں مارا تمہارے باپ کو کوئی نہیں مارا تمہارے سر پر چھت ہے تمہارے پاس غریبی ہے مگر سر آسمان تو زندگی تم نہیں گزار رہے ہیں ان فلسطینیوں سے برت حاصل کرو گیا بارہ رب بلال آیا تو گانا کر رہے ہیں تعالی البدرو علینا بنگلور کے ہائی کورٹ کے لارڈ شیب جج صاحب نے بیان دیا کیا بیان دیا کہ بنگلور میں کلاخہ ہے مسلمانوں کا انہیں کہا وہ پاکستان کا علاخہ ہے جج ہائی کورٹ کا جج ہے آپ بتائیے یہ لارڈ شیب کو کیا ہو گیا آپ کورٹ میں بیٹھ کے بول رہے ہیں وہ علاقہ پاکستان کا ہے جج صاحب یہ بھارت کا علاقہ ہے یہ بھارت کا ملک ہے جو سمیدان پر آپ نے حلف لے کر انصاف کرنے کا آپ نے حلف لیا تھا اور آپ اس علاقے کو پاکستان کہہ رہے ہیں کوئی جج صاحب ایک لیڈی لائر کو بول دیئے لائر کو بول دیئے کہ تمہارا کلائنٹ انڈے ویر کونسی رنگ کی پہنتا ہے نہیں نہیں ہسنے کی بات نہیں ہے ان کی سونچ دیکھو آپ وشوہ اندو پریشت ایک میٹنگ کری اس میٹنگ میں پچیس سے زیادہ ریٹائیڈ ججز آ گئے میڈیا کی ریپورٹ ہے اب پتھائیے جو انصاف کرنے والے اگر جا کر وہاں بیٹھیں گے وشوہ اندو پریشت آر ایس ایس کے پاس کیا انصاف کریں گے یہ لوگ کون سے سمیدان کا پاس لحاظ کریں گے کون سا خانون کی بالا دستی کو سامنے رکھ کر فیصلہ دیں گے تم کو اسلاما فوبیا کی ایک بیماری ہے مسلمانوں سے نفرت کرنا تمہاری فطرت ہے اور تمہارا پرائیم منسٹر جھوٹا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بشواس ہمارے مدرسوں میں مڑی ہمارے مدرسوں میں بچوں کو زبان سے نرم گفتہو کرنا سکایا جاتا ہے ہمارے مدرسوں میں بچوں کو اللہ کا خوف پیدا کیا جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مکنے کا جذبہ سکایا جاتا ہے موڈی نہیں گئے منیپور کو وہاں پر عیسائی لوگوں کا مہلاؤں کا خواتین کا ریپ ہوا ایک دو نہیں سووں کی تعداد میں پولیس کے جا ہتھیار رکھا جاتا ہے وہاں سے آٹھ سو ہتھیار لوٹ کے پھاگ گئے ہم لوگ بولتے ہیں نا خاجہ کا لنگر لوٹ کے جا منیپور جل رہا ہے پچھلے ایک سال کے خریب ہو گیا یوکرین کی جنگ برن کرانے کے لیے اینیسے کو دیجے پوٹین کے پاس زلینسکی کے پاس موڈی جی گھر میں آگ لگی اس کو تو بجاؤ گھر میں آگ لگی گھر کی فکر نہیں ہے یوکرین میں جنگ نہیں ہونا موڈی جی یہ چھاکنا چھوڑ دو بچہ نہیں ہے موڈی کے بلدزاروں نے مسلمانوں کے گھروں کو نسٹ و نابود کر دیا موڈی کے بلدزاروں نے مسلمانوں کے گھروں کو چن چن کر ایک مہلے میں بیس گھر ہے تو ایک مدیہ پردیش کا ڈی ایم بول رہا ہے کہ صرف مسلمانوں کے گھر کو توڑوں گا صرف مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے اور پھر کوئی ایک مہراش راہ میں بول رہا ہے کہ مسجد میں گھس کے ماروں گا سنیے سنیے مسجد میں گھس کے ماروں گا پرائی منسٹر کیا خانون اس پر لاغو نہیں ہوگا جو کہہ رہا ہے کہ مسجد میں گھس کے ماروں گا کیوں کہہ رہا ہے وہ کیونکہ جانتا ہے کہ موڈی اختدار پر ہے اسی لئے مسجد میں گھس کے ماروں گا خالی تین ریاستوں چار ریاستوں میں دس لاکھ اکر ہندو انڈومنٹ بوٹ کے ہیں مگر تم کو خالی دولے بھائی کے پاس نو لاک چالیس ہزار نو لاک چالیس ہزار کتنا جھوڑ بولیں گے ارے سنگت ارے آر ایس ایس کے جھوٹوں بی جے پی کے جھوڑ بولنے والے فیکٹری چلانے والوں ٹی وی کے سٹوڈیو میں پھائٹ کر موڈی کا پاجہ بجانے والوں دیش شرماؤں آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش تی آواز پارلیمنٹ کے الیکشن میں ٹائن ٹائن فیش ہو گئی ہیں ہوئی نہیں ہوئی پورے دنیا کے بچھوان جمع ہو گئے پورے بچھوان جمع ہو گئے ہم بولے آو دسنے کی کوشش کرے مگر ان کے دسنے میں دم ہی نہیں تھا ٹائن پھوس ہو گئی تو نئینے چیخہ مت مارو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کبھی بھی آپ لوگ جو ہے نا سبر کا دامن مت چھوڑیے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کیا کہا تھا شاعر نے ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے نظروں سے گرا دیتے ہیں ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے نظروں سے گرا دیتے ہیں تو یہ کام آپ کو کرنا ہے اور ہم ملاد النبی کو منانے والے شاہ ولی اللہ محدی سے دیلوی در سمین میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم کا ذکر کرتے ہیں ان کے والد ملاد النبی کو بڑا جوش و خروز سے مناتے تھے ایک وقت ایسا ان کو ایسا دو پیسے تھے کھانا کلا تھے غریبوں کو ایک وقت دو پیسے تھے تو کیا کیے ان دو پیسوں سے بھنے وے چنے خریدے اور غریبوں میں بھاگ دیئے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا شاہ ولی اللہ در سمین میں لکھ رہے ہیں کہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے آخا دو عالم رحمت اللہ علیہ وسلم کے سام میں وہ بھنے وے چنے رکھے ہیں اور آخا فرمائے ہیں کہ عبد الرحیم تو نے بڑا نیک کام کیا یہ چنے وے بھنے بھاگ کا بھنے وے چنے بھاگ کا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو حاجی امداد اللہ مہاجیر مکی رسالہ فیصلہ حفظ مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفیل ملاد میں شریک ہوتا ہوں بلکہ برکات کا ذریعہ سمجھ کر سالانہ مناخت کرتا ہوں اور خیام میں لطف اور لزت پاتا ہوں یہ حاجی امداد اللہ مہاجیر مکی نے لکھا میرے نوجوانوں میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں شاید آپ کو کوئی پسند نہ آئے مگر اتنا سننے کے بعد کیا تم آئندہ سال دی جے کے سامنے ناچو گے کیا تم اتنا سب سننے کے بعد تم آئندہ سال یا بارہ ربی لیول کو میوزک لگا کر ناچو گے کتنے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ سال جب اگر میلاد کی ریالی ہم نکالنے کا فیصلہ کریں گے تو کتنے لوگ دی جے کو نہیں لے کے جائیں گے تم کو اللہ کا واسطہ دے کر بول رہا ہوں سون سمجھ کر ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ جہاز تم ہاتھ اٹھاؤ گے کل حشر کے میدان میں یہ گواہ بنے گا کتنے لوگ آئندہ سال دی جے نہیں لگاؤ گے وعدہ کر رہے ہو وعدہ کر رہے ہو اب ایک اور سوال کا جواب دو اگر کوئی ڈی جے نکالے گا تو سمجھاؤ گے اس کو سمجھاؤ گے اس کو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو میرے بھائی ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی پیروں کی دھول نہیں ہیں ہم آخائد و عالم کی آمد کا جشن دی جے سے کرتے ہیں ارے غریبوں کو کھانا کھلاتے کھانا کھلاؤ شادیاں کراو کوئی خون کا تیا دیتے بہت اچھا ہے اگر یہ دی جے میوزک کے ساتھ تم شیطانوں کی طرح ناچ رہے ہو یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جو خوم اپنے تمدن سخافت اپنے اخائد و نظریات اجوار اور عادات سے بے تعلق ہو کر دوسری خاموں کی عادتوں کو اپنائے گی تم اپنی خبر کو کھود رہے ہو یاد رکھو تم دوسری خاموں کی عادتوں کو اپنا رہے ہو وہ دی جے نکالتے تو میں بھی دی جے نکالوں گا نہیں تم میں یہ فرق ہے کہ تم بے ایک عزاز ہے تمہارا مقام بہت بڑا ہے تم دوسروں کو دیکھ کر نہیں لوگ تم کو دیکھ کر تمہاری طرح بننا چاہیے تم دوسروں کو انہیں نے دی جے نکالا ہم بھی نکالیں گے انہوں جلوس نکالیں ہم بھی جلوس نکالیں گے انہوں ناچ رہے ہم بھی ناچیں گے انہوں بھی نعرے لگا رہے ہم بھی نعرے لگائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو تم اگر دوسری خواموں کی تخلید کرنے لگے یاد رکھو اپنے ہاتھ سے تم اپنی خبر کھود رہے ہو تم اپنے ہاتھ سے خبر کھود رہے ہو حسن و جمال اپنی ذات کی جلوہ نمہی میں ہے یاد رکھو تم بحر اوپیہ بند رہے ہو بحر اوپیہ بند رہے ہو چار منار کے سامنے ایک ڈی جے کا آگ لگ گئی اس کو کیا کیسے آگ لگی ارے آخا جب آئے تو ایران کے آگ تھنڈے ہو گئے تھے دیوانوں آخا جب آئے تو فارس کے آگ تھنڈے ہو گئے اور تم آخا کے نام پجلوستکارے تمہارے ڈی جے کی لاری میں آگ لگ گئی ذرا تو شرم رکھو ذرا تو خیال رکھو کہ تم کس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہو تم یہ بھول جا رہے ہو کہ کل جب حشر کا میدان ہوگا ہم سب جمع ہوں گے جب میزان کے پاس ہمارے آمال تو لے جائیں گے اللہ حکم دے گا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو جہنم میں دال دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میرے امتی کو فرشتے گزید کر جہنم میں لے کے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر فرشتوں کو بولیں گے نہیں اسد الدین اور اسی کو جہنم میں نہیں دال سکتے فرشتے بولیں گے اللہ کا حکم بول ہے نہیں میرے میرے امت کی امتی کو میری امتی کو نہیں لے جا سکتے اللہ بولے گا دوبارہ لاؤ اس کا پھر سے اس کے عمال کو ٹولو عمال ٹولے جائیں گے اسد الدین کے گناہ زیادہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ اپنے گریبان سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر اس میزان میں رکھیں گے نیکیوں کا پڑھا بھاری ہو جائے گا اللہ بولے گا آرے اس کا تو نیکیاں بڑھ گئے اس کو جنت میں داخل کرو وہ عدمی خوش ہوگا چیخ مارے گا اور بولے گا آپ کون ہیں آپ کون ہیں جو مجھے جہنم سے بچا لیے تو رحمت العالمین فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میرے امتی میں تو مجھ پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرتا تھا میں اس درود و سلام کو تیرے عمال میں رکھا اور تجھے تیرے نیکیوں کا پڑھا بھاری ہو گیا میرے بھائی نیک بنو میرے دوستو کیا تم کو اتنا بھی تم نہیں دیکھ رہے کہ فلسطین میں چالیس ہزار غزہ میں لوگ مارے گئے بارہ لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے گھر نہیں ہے یہ تو ٹینٹ بہت اچھا ہے یہ اس میں پانی لیک نہیں ہو رہا ہے کپڑوں کے ٹینٹ میں فلسطین ہی رہ رہے ہیں کپڑوں کے ٹینٹوں میں اور جب ڈیارہ رفی لاؤل آیا تو جن کے بچے مر گئے جن کے باپ مر گئے جن کی ماں مر گئی جن کی بہن مر گئی جن کا گھر توڑ دیا گیا جن کے پاس کپڑے نہیں ہے جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے وہ ان کپڑے کے ٹینٹوں میں جمع ہو کر کہہ رہے ہیں تلال بگرو علینا آخہ کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں یہاں پر تمہارے گھروں کو کوئی نہیں ٹوڑا تمہاری ماں کو کوئی نہیں مارا تمہارے باپ کو کوئی نہیں مارا تمہارے سر پر چھت ہے تمہارے پاس غریبی ہے مگر سر آسمان تو زندگی تم نہیں گزار رہے ہیں ان فلسطینیوں سے برت حاصل کرو گیا بارہ رب بلال آیا تو گانا کہا رہے ہیں تلال بگرو علینا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ ناشکری ہے میرے بھائی کہ ہم جس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہیں ہم اس طرح کے مظاہرے کریں گے ایک دوسرے سے ایک ایک محلے کا گروپ دوسرے محلے گروپ انہیں کون لڑ لے رہے ہیں آپ ارے زندہ بچیوں کو دفناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا لوگ خبیلوں میں لڑتے تھے آقا نے کہا اب تم بھائی ہو تو بھائی لڑیں گے کیوں لڑیں گے نہیں تو بھول بچوں کو لے کیا آئند رہا کیا لڑ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ اس نعرہ لگا رہے ہیں لڑ رہے کبھی تو خیال رکھو اتنی تو خیال رکھو دنیا تم کو دیکھ کر ہس رہی ہے پتر مار رہے گھروں پر کیا کر رہے تم باز لوگوں میں پاکیٹ ہے موں میں ڈال رہے کیا ہی نہیں ہسنے کی بات نہیں ہے سگریٹ بھوک رہے یا رسول اللہ تم سگریٹ پی گئے یا حسول اللہ بولو گے پاکیٹ ڈال کر یا رسول اللہ بولو گے یہ تمہاری محبت ہے بے شرما تم اپنے بات کے سامنے سگریٹ پی سکتے تم اپنے بات کے سامنے ناچ سکتے اور تم کس کا نام لے کر ناچ رہے تھے اس دن جو ہم کو حشر کے مہن کی شفاعت سے ہم جہنم میں نہیں جنت میں جائیں گے نوجوانوں تم کیا گڑے میں گر رہے ہو برباد ہو جاؤ گے تم تم اغیاروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو تم کو فقر نہیں ہے تم مسلمان ہو تم کو اس بات کا اتمنان نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تم کو اس بات کا غرور نہیں ہے کہ ہم جب تک لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ بولتے رہیں گے اس وقت تک دنیا میں خیامت نہیں آئے گی کیا کر رہے تم لوگ کیوں کر رہے تم یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ تم فلسطینیوں کی طرح برباد ہونا چاہ رہے ہو بولو کہ تم لیبیا میں جب بربادیوں رچاتے ہو کہ تم کو دھک نہیں رہا ہے اطلاف میں تمہارے کیا ہو رہا ہے مگر نہیں خیدر آباد میں تمہاری طاقت سیاسی جماعت ہے تمہاری دعاوں سے تو ہم جو چاہے کر لیں گے نہیں نوجوانوں بدلو اپنے آپ کو اگر تم نہیں بدلے تو یاد رکھو تم اپنی خبر کو کھود رہے ہو تم غیروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو ارے کم سے کم جلوس میں تو دی جے نہیں بلکہ میں تو تلنگانہ حکومت سے یہ اپیل کروں گا کسی بھی مذہب کا جلوس ہو اس میں کوئی دی جے نہیں آنا چاہیے چاہے مسلمانوں کا ہو ہندو کا ہو کسی کا بھی ہو کیوں دی جے ہونا چاہیے ریلیجیس پروسیشن میں دی جے کا کیا کام اگر کسی کو دی جے ہونا تو جاؤ جا کے ان کلابوں میں بیٹھاؤ جہاں پر فہیشہ حرکتیں ہوتی ہیں جہاں پر ننگا ناچ ہوتا ہے مگر کب سے کم میری آخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہمارے آخا رحمت العالمین کا نام لے کر تو تم مت ناچو ایسا ایسا اچھل رہے کیا ہوگا تم لوگوں کو تم اس طرح اچھل رہے ہو ارے تم کو اچھلنا اس وقت ہے جب تم کسی ایک ولی کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل پر خرب مارو اللہ 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 جب تم کو معلوم ہوگا یہ دین کیا ہے تم صرف فون 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 بس فون کو دیکھنا ہے فون تمہارا ایک نیا کیا باس ہو چکا ہے بس فون کو دیکھیں گے رات میں دو بجے جا رہے گھر کو فون کو دیکھیں گے بیوی بول رہی ہے ارے کبھی میرے کو بھی دیکھ لیں گھر کو آ رہے اممہ بول رہے ہم کدھا دیکھ لیں اممہ سلا لکھوں بیوی کا بھی حال ایسا ہے انہوں ٹی وی میں شہر فون میں بیٹی آئی پہنڈ میں ہیں اممہ بیٹی آئی پہنڈ میں ہیں پورا ماحول ماشاءاللہ سبحاناللہ کبھی تم وردش کرو کھیل کود کرو چلو سہد کو بناو طاقتور بنو اپنے آپ کو مگر نہیں خالی فون موہ میں کھولے وہ دالے سگریٹ پی لیے مل رہا نہ وہاں پہ وہاں مل لے چل موٹر سگریٹ پہیے پہ چلا رہے کیا ہوا بولو تم کو معلوم پولے سرات کیا ہے پولے سرات تلوار کی تیز دھاری ایک بریج کی طرح بریج بھی نہیں ہے اس پہ سے گزرنے کا ہے اندھیرے میں فجر کی نماز کتنے لوگ باجہ مات پردے حد اٹھاؤ دیکھو آپ یہ حال ہے آپ کا آپ کی سچائی کو سلام کرتا ہوں جو فجر کی نماز باجہ مات پڑھتے حشر کے میدان میں جب پولے سرات کو جائیں گے نا تم ایک ایک قدم رکھیں گے تو تمہارے قدموں میں روشنی اللہ پیدا کرے گا کیوں تم باجہ مات فجر کی نماز پڑھتے تھے تم عشان کی نماز اندھیرے میں جا کر پڑھتے تھے مر نہیں آپ کسی سے پوچھو ملہا میاں صبح نہیں اٹھے نہیں صاحب ذرا دیر ہو گئی رات میں ایک دن دو دن رات رات بھر دو دو بجے جا کرے ایک صاحب تھا نہیں تاجد پڑھ کے سویا تھا ملہا فجر گول کیسا ہو گئی پھر نہیں تاجد پڑھ کے سو گیا فجر کو نہیں اٹھا دیوانیں فرس کام پہلے کر میرے بھائی بزرگو گفتگو تلخ ہو گئی مگر میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دل میں ایک تکلیف تھی اگر آئندہ سال مجھے نہیں معلوم کہ میلاد کا جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا کیونکہ دیجے تو ناقابل خبول ہے دیجے تو ناقابل خبول ہے کیا کیا کر رہے آپ لوگ آپ دوسرے مسلمان برادری کے خلاف نارے لگا رہے وہ بھی دیکھا میں بے شرموں کیا کر رہے ہو تم اتحاد کی مثال تو پیدا کرو عصبیت کے مزارے کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ کیا ہو رہا ہے آپ کو اب کیا لوگ آ کے تم کو مار کر متحد کریں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگو نہیں معلوم آئندہ سال میلاد کا جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا اور یہ دیجے کیوں ہونا چاہیے کسی بھی مذہبی تیوار میں دیجے کی کیا ضرورت حکومت کو ایک فیصلہ لینا چاہیے دیجے بند کر دو آپ بالکل دیجے بند کر دینا چاہیے کوئی دیجے نہیں چاہیے کیوں کر رہے بھائی سمجھو پیسے اکتا ہے تو غریبوں کو دو بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں پیسے جمع کر کے شادی کراؤں پڑھاؤ بچوں کو تم کو معلوم اسددین ہوئے اسی سے لوگ نفرت کیوں کرتے کئی وجہ ہے ایک وجہ یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ اس کے باپ صلاح الدین ہوئے سی رحمت اللہ علیہ نے مجھے پڑھایا تھا یہ جانتے ہیں کہ اس کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفائل میں لندن سے بیریسٹری کی ڈگری دلائی اس لئے مجھ سے جلتے ہیں تم پڑھو خابل بنو طاقتور بنو اس تو حمد کرو تم نہیں دیکھ رہے کتنی دشمنی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے نفرت کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں حد تو یہ ہو گئی کہ بنگلور کے ہائی کورٹ میں بنگلور کے ہائی کورٹ کے لارڈشیب جج صاحب نے بیان دیا کیا بیان دیا کہ بنگلور میں کلاخہ ہے مسلمانوں کا انہیں کہا وہ پاکستان کا علاقہ ہے جج ہائی کورٹ کا جج ہے آپ بتائیے یہ لارڈشیب کو کیا ہو گیا آپ کورٹ میں بیٹھ کے بول رہے ہیں وہ علاقہ پاکستان کا ہے جج صاحب یہ بھارت کا علاقہ ہے یہ بھارت کا ملک ہے جو سمیدان پر آپ نے حلف لے کر انصاف کرنے کا آپ نے حلف لیا تعالیٰ پاکستان کہہ رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے اچھا وہ جج صاحب ایک لیڈی لائر کو بول دیئے لائر کو بول دیئے امہ اب آپ یہ بولیں گے کہ تمہارا کلائنٹ انڈیویر کونسی رنگ کی پہنتا نہیں ہسنے کی بات نہیں ہے ان کی سونچ دیکھو آپ وشوہ اندو پریشت ایک میٹنگ کری اس میٹنگ میں پچیس سے زیادہ ریٹائٹ ججز آگئے میڈیا کی ریپورٹ ہے اب پتھائیے جو انصاف کرنے والے اگر جا کر وہاں بیٹھیں گے وشوہ اندو پریشت رسس کے پاس کیا انصاف کریں گے یہ لوگ کونسے سمیدھان کا پاس لحاظ کریں گے کونسا خانون کی بالا دستی کو سام میں رکھ کر فیصلہ دیں گے میں بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں دیکھو ان چیزوں کو محسوس کرو ان چیزوں کو اور پھر ہم نہیں دیکھتے کہ ایک کریم نگر کا امفی ہے جو بھارت کی کیبنٹ میں وزارت داخلہ کا منتری ہے کریم نگر میں بول رہا ہے کہ بھارت کے مدرسوں میں ایک کے 47 سکھائے جاتا جھاڑو کے ساتھ ارے تم ہوم منسٹر ہو اتنی نفرت تم کو کیوں ہے کریم نگر کے امپی ایک 47 مدرسوں میں سکھائے جاتا راجہ رام مہن رائے منشی پریم چند مدرسوں میں نہیں پڑے تھے یہ کہہ مدرسوں میں ایک 47 سکھائے جاتا سنو کریم نگر کے امپی تمہاری رس اس آزادی کے لڑائی میں کو رولدہ نہیں کی تھی رس اس کے لوگ میاں مٹھو بن کر بیٹھے تھے انگریزوں سے خربانیا ہم مسلمانوں نے دی انگریزوں کے خلاف لگائیں گے انگریزوں کے خلاف یہ مدرسے والوں نے جہاد کا فتوہ دیا تھا سنو کریم نگر کے امپی کریم نگر کے امپی انگریزوں کے خلاف اللہمہ فضل قیر عبادی نے جہاد کا فتوہ دیا تھا کالا پانی کی سزا اللہمہ فضل قیر عبادی کا ہوئی اسی کالا پانی بھی اللہمہ فضل قیر عبادی کا انتخال ہو گیا سنو کریم نگر کے امپی تمہاری رس سکش نہیں کی بھارت آزادی کی رڑائی کافی جب فانسی کے پھندے پر جا رہے تھے تو مسکر آ رہے تھے نات شریف پڑ رہے تھے تم نہیں جانتے ہماری تاریخ کو قریم نگر کے امپی تم کو اسلام فوبیا کی ایک بیماری ہے مسلمانوں سے نفرت کرنا تمہاری فطرت ہے اور تمہارا پرائی منسٹر جھوٹا سب کا بکاس سب کا بشوا اور یہ کریم نگر کا کیونیٹ کا منتری ایک فارٹی سیون سکھایا جاتا کتے ارے تو کہے کہ ہوم منسٹر ہے اس مدرسے میں ایک فارٹی سیون نکالا تو کون سے مدرسے میں ایک فارٹی سیون ہے ہمارے مدرسوں میں موڑی ہمارے مدرسوں میں بچوں کو زبان سے نرم گفتہو کرنا سکھایا جاتا ہمارے مدرسوں میں بچوں کو اللہ کا خوف پیدا کیا جاتا اور محمد پر مر مکنے کا جذبہ سکھایا جاتا ہے یہ ہمارے مدرسے انہوں آکے بورے ایک فارٹی سیون اچھا ایک فارٹی سیون آپ مینسٹر ہے نام مانی پور میں آٹھ سو ہتھیار پولیس کے بھاگ گئے اب تک نہیں ملے ارے جانا وہاں پہ مانی پور کو موڑی نہیں گئے مانی پور کو وہاں پر عیسائی لوگوں کا مہلاؤں کا خواتین کا ریپ ہوا ایک دو نہیں سو کی تعداد میں پولیس کے جا ہتھیار رکھا جاتا ہے وہاں سے آٹھ سو ہتھیار لوٹ کے بھاگ گئے ہم لوگ بولتے نا خاجہ کھلنگر لوٹ کے جا پورے ہتھیار لوٹ کے بھاگ رہے مدرسوں میں یہ 47 ذرا منی پور کو جاؤ منتری جی اچھی سیکیوریٹی رکھ کے جانا مان نہیں جائیں گے مگر ہمارے موڑی جی کیا کیے منی پور جل رہا ہے پچھلے ایک سال کے خریب ہو گیا یوکرین کی جن برن کرانے کے لیے نی سیکھ کو دیجے پوٹن کے پاس زلنسکی کے پاس موڑی جی گھر میں آگ لگی اس کو تو بجاؤ گھر میں آگ لگی گھر کی فکر نہیں ہے یوکرین میں جن نہیں ہو نا کیا اگ ٹیم کرتے بھ ما زلنسکی کے پاس گئے ہاتھ پکڑ لیے بہت خواہ بچے بچے مر گئے موڑی منی بھور میں سوہوں کی تعداد میں عیسائی عورتوں کی گئی چرچس سو سے زیادہ چرچس کو جلا دیا گیا آپ وہاں کیوں نہیں جاتے موڑی جی نہیں یوکرین کی جنگ بن کر آئیں گے پوٹن سے ملیں گے کیا بات ہے گھر جل رہا ہے مگر گھر کی فکر نہیں مر پڑوسی کے گھر میں چھاک رہے کیا پکرا دیکھتا موڑی جی چھاک نہ چھوڑ دو بچہ نہیں ہے اب وہ مکہ کے مشرقین ایسی کرتے تھے جو رسول اللہ صلی 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 اللہ سنو سنو ابھی سنو سالے نہیں جارا میرا آپ کا دفتر ہے اپنا گھر ہے کون رو Taiwan اپنا گھر ہے بیٹğı دار السلام ہے ابھی تو اور گلنا ہے مسالہ بھوتے آج تو اب آپ دیکھو اب آپ دیکھو بلڈوزر یہ بلڈوزر جو ہے سنیے سنیے بلڈوزر جو ہے ایک ظالم مہراشترہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کرنے کی کوشش کرا کبھی نے وہ نہ گستاخی کیا گستاخی کرنے کی کوشش کرا اگر کوئی وہ دیوانہ آسمان کو دیکھے تھوکا تو تھوک اس پہ گرتا کوشش کیا تو حاجی شہزاد علی جو ہے بیس ہزار سکوئر فٹ کا اپنا نیا گھر بنائے اتجاج کیے اس ملون کے خلاف اچھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا اس کو خران کیا بولا معلوم ہے تو ولید بن مغیرہ نام یاد رکھ لو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اس میں کئی عیب ہے غلطیاں ہیں اس کو گھرا کے بولے تیر میں یہ عیب ہے تیر میں یہ عیب ہے مانتے گیا بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو اپنے بات کی اولاد کی تو اپنے یعنی فران میں ہے یہ پوچھو اب تم اپنے بات کی اولاد نہیں ہے وہ اپنی جا کے اپنی اممہ سے پوچھا اممہ بتاؤ سعی سعی بولو کیا یہ سچ ہے تو بولے ہاں میں اپنا مو کالا کر کے تیرے کو پیدا کروں تو جتنے بھی دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام ولد الحرام خوران بول رہا میں اپنی خوران کی بات کر رہا ہوں فریڈم آف ریلیجن تو خیر حادی صدی اللہ علیہ اتجاد کیے پولیس کون میزر دیئے گبر ہو گئی تو سمجھائے خطر بھیگئے تو مدیہ پردیش کی پولیس بلڈوزر لے جا کر بیس ہزار سکوئر فٹ کا گھر توڑ دیئے بیس ہزار سکوئر فٹ کا حاجی شہداد علی نے بیان دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے اتجاد کیا ایک بیس ہزار سکوئر فٹ کا گھر کیا ایسے دس گھر میں آخا پر خربان کرتا ہوں مگر میرے بھائی حاجی شہداد علی کا نفصان ہو گیا نئے گھر میں سامان رکھ رہے تھے بی جے پی کی ظالم حکومت میں گھر کو توڑ دیا موڈی کے بلڈوزروں نے مسلمانوں کے گھروں کو نست و نابود کر دیا موڈی کے بلڈوزروں نے مسلمانوں کے گھروں کو چن چن کر ایک مہلے میں بیس گھر ہے تو ایک مدیہ پردیس کا ڈی ایم بول رہا ہے کہ صرف مسلمانوں کے گھر کو توڑ دیا جا رہا ہے اور پھر کوئی ایک مہراج رہا میں بول رہا ہے کہ مسجد میں گھس کے ماروں گا سنیے سنیے مسجد میں گھس کے ماروں گا پرائی منسٹر یا خانون اس پر لاغو نہیں ہوگا جو کہہ رہا ہے کہ مسجد میں گھس کے ماروں گا کیوں کہہ رہا ہے وہ کیونکہ جانتا ہے کہ موڈی اختدار پر ہے اسی لئے مسجد میں گھس کے ماروں گا میرے بھائی اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرت کے مظاہرے کیے جا رہے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ وہی تاریخ کو دور آئی جا رہی ہے جو ہٹلر کے زمانے میں ہوتی ہٹلر کے زمانے میں ہٹلر یہودیوں پر ایسا ہی ظلم کرتا تھا ان کے گھر کو توڑ دو ان کے کاروبار کو توڑ دو ان کو ملک کا دشمن قرار دو ان کے خلاف پکچریں بناو اب تو ججز بھی بولنا شروع کرتی ہے لارڈ شپ بھی بولنا شروع کرتی ہے میرے بھائی جاگو متحد ہو جاؤ یہ نفرت جو مسلمانوں کے خلاف پیدا کر دی گئی ہے کوئی بولنے کے لئے تیار نہیں ہے مہاراسترہ میں کوئی سیکولر پاٹی کا لیڈر اس ظالم کے خلاف بولنے کے لئے تیار نہیں ہے جس نے ہمارے آخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاقی کرنے کی کوشش تھی سوائے امتیاز جلیل کے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے میں نے امتیاز جلیل سے کہا منجلیس کے ذمہ داروں سے کہا اپنا فرض آپ نبھا رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی کوششوں میں برکت اتا کرے گا اللہ کامیاب کرے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ملک میں ایک خانون بنا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ وقت کی جائداد ہم سے چھین لی جائے میں بار بار کہہ رہا ہوں بی جے پی آلے بولتے ہیں پورے ملک میں او ایسی جا کر لوگوں کو اکسارا انہیں ہی بول رہاں مزیدیں چھین لیں گے درگا چھین لیں گے قبرستان چھین لیں گے عیدگا چھین لیں گے زمینات چھین لیں گے بی جے پی والو تم میری سچائی کا سامنہ نہیں کر سکتے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں تمہاری حرکتیں کیا ہوئے یہ جو کہہ رہا ہوں بھارت کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں یاد رکھو ہم نے ایک بابری مسجد کو کھویا اور کیوں کھویا بتا رہا ہوں آج تم کو یہ جو خانون موڈی لائے ہیں باللہ خانون نہیں بنا بھی اس میں وفق بی یوزر ہے یعنی آپ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس کے استعمال پر وفق ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ایک قبرستان ہے تدفین ہو رہی وفقی ہو جاتی برسوں سے مسجد ہے اس انگریزی کا ورڈ ہے ٹائم ایم میموریل سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وفق بی یوزر ہے عیدگاہ ہے تو اب موڈی کیا کیے وفق بی یوزر کو نکال دیئے اور موڈی یہ بول رہے کہ آپ ریجسٹرڈیڈ سے اب آپ وفق کرنا یعنی جتے وفق کی پراپٹیاں ہیں تین تیس ہزار وفق کی پراپٹی تیلنگانہ میں تو موڈی یہ بول رہے کہ اب یہ خانون جب خدا ناکاستہ بن گیا تو یہ تین تیس ہزار وفق کی پراپٹیز جو تیلنگانہ میں ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ کے پاس دیڈ نہیں ہے ریجسٹرڈیڈ نہیں ہے تو وہ کیا ہوں گے وفق نہیں رہیں گے نہیں رہیں گے نا وفق جب خانون بولے گا کہ ریجسٹرڈیڈ لے کر آؤ ریجسٹرڈیڈ نہیں ہے اگر آپ کو جا کے بولیں گے کہ مکہ مسجد کا دیڈ لے کر آؤ مکہ مسجد پرانی ہے کتنے پرانی ہے سو سال دو سو سال تین سو سال خریف چار سو سال پرانی ہے چار سو سال اب چار سو سال میں ریجسٹریشن کا ڈاکیمنٹ ہوتا تھا اب گھوڑی بھرے نہیں تم لے کے آنا لے کے آنا تو گئی ہماری مسجد جاتی نہیں جاتی وقبہ یوزر ختم ہوا تو گیا نا اب سپریم کورٹ پر جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ نے کہا کہ مسلمانوں نے بابری مسجد کو یوز نہیں کر رہی تھی آپ وقبہ یوزر نہیں تھے اس لئے مسجد آپ سے چھن لی گئی تو موڑی سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو دیکھ لیے کہ وقبہ یوزر کو نکالو اور بولو کہ نہیں تمہاری مسجد نہیں ہے کوئی بھی آکے رسس والا بولے گا نہیں اس کو کھوڑ کے دیکھو اندر کچھ نکلتا انہوں خالی کھوڑنا آتا ان کو ارے گھر میں کس کو رکھے تو دوسروں کا نہیں کھوڑتا ہونے جا کے ہر چیز میں نہیں آکھو دے تو یہ نکلتا کھتے میرے بھائی سنو مضاف کا موضوع نہیں ہے یہ یہ اگر خانون بن جائے گا اتر پردیش میں ایک لاکھ اکیس ہزار وفت کی پراپٹیز ہیں ایک لاکھ بارہ ہزار کے پاس کاغذ ہی نہیں ہے وقبہ یوزر ختم ہو گیا تو جائیدادیں کون لے گا وہ جائیدادیں کون لے گا بتاؤ تمہارے پاس لیگل اس کے پر اختیاری نہیں ہوگا کوئی بھی گز جائے گا وقبہ یوزر نکال دے اچھا اور ایک بات یاد رکھو آپ یہ بار بار ٹی وی پہ آکے یہ آر ایس ایس کی ذہنیت کے لوگ ایک بات بولتے ہیں کیا بولتے ہیں وقبورڈ میں آٹھ لاکھ ستر ہزار کی پراپٹی ہے اور نو لاکھ چالیس ہزار اکر زمین ہے یہ بولتے ہیں ٹی وی پہ ہر آنکر بولتے ہیں وقبورڈ کے پاس جو ہے نو لاکھ چالیس ہزار اکر ہیں آرمی اور ریلویس کے بعد وقبورڈ کے پاس اتنی پراپٹی ہے کبھی کبھی دل بولتا ہے کہ میڈام یاو سائنکر سے بولنا پڑے گا بابو ہم کیا کان میں پھول لگا کے لال بس سے اترے ابھی آپ کو بتا تو ان کی چھون ٹیمیل لادو میں ٹیمیل لادو میں ٹیمپل اور مٹ کی جو زمین ہے چار لاکھ اکھتیتر ہزار اکر ہے خالی ٹیمیل لادو میں مندر اور مٹ کی کتی ہے چار لاکھ اکھتیتر ہزار بولو چار لاکھ اب آندھرا پردیش کو آ جاؤ جہاں پر چیری ٹیبل ہندو ریلیجیس انسٹیٹویشن کہتا ہے کہ وہاں پر ہندو اینڈو من کی چار لاکھ چار لاکھ اٹھتر چار لاکھ اٹھتر ہو گئے انہوں کیا باجہ بجوار نو لاکھ چہنیس ہزار اب ایک دو ریاست کو ملائے تو آٹھ لاکھ اٹھتر ہزار اٹھ اب اس کے بعد آپ جاؤ تیلنگانہ میں تیلنگانہ میں ایکٹی سیون تھاؤزن اکر زمین ہندو اندومن بوٹ کی ہے خالی اب یہ تینوں کو ملاتے جاؤ چار لاکھ اٹھتر چار لاکھ جیمیل لادو کے چار لاکھ آندھرا کے تیلنگانہ کے ایکٹی سیون تھاؤزن اب اوڈیسا کو جاؤوا اوڈیسا میں خالی تیرہ ہمارے ہندو بھائی بہنوں کے مندروں کی جائدات صرف تیرہ کی کیک کی ریپورٹ ہے بارہ ہزار ساتھ سو سرسٹ اکر یعنی یہ چار ریاست کو ملا لیے تو دس لاکھ ہو گئی یوپی نہیں ملائے ابھی مہراشتہ نہیں ملائے بیہار نہیں ملائے کل تک کوہنگال نہیں ملائے آسام نہیں ملائے جھارکن نہیں ملائے ابے کس کا باجہ بجا رہے تم خالی تین ریاستوں چار ریاستوں میں دس لاکھ اکر ہندو انڈومنٹ بوٹ کے ہیں مگر تم کو خالی دولے بھائی کے پاس نو لاک چالیس ہزار نو لاک چالیس ہزار کتنا جھوٹ بولیں گے ارے سنگت ارے آر ایس ایس کے جھوٹوں بی جے پی کے جھوٹ بولنے والے فیکٹری چلانے والوں ٹی وی کے سٹوڈیو میں پھائٹ کر موڈی کا باجہ بجانے والوں بے شرماؤ نو لاک چالیس ہزار مسلمانوں کے پاس ہے وقت بوٹ کے پاس ہے وقت بوٹ کے پاس ہے اب یہ چار ریاستوں میں دس لاکھ اکر کس کی ہے ہم کیا بول رہے آپ کو انہیں کیسا ہے ارے تمہارے باپ کی دیوی نہیں ہے یہ گورنمنٹ کی نہیں دیوی ہے ہمارے آبا اجداد نے اپنے خون کی گاڑے پیسے کی کمائی سے اس کو وفد کیا نو لاک چالیس ہزار ہے چار ریاستوں میں دس لاکھ اکر ہے اس پہ نہیں بات کریں گے اب وہ امید کر دے کہ میڈیا والے اس لکر چلائیں گے دریا مد موڑی سے موڑی ابھی جا رہے ہیں بائی بائی ہو رہا ہے انشاء اللہ تعالی جمبو کشمیر ہاریں گے ہریانہ بھی ہاریں گے مہاراشتہ میں مندلس کامیاب ہوگی مندلس کے میلے بنیں گے انشاء اللہ تعالی انتیاز جلیل بنے گا میلے مفتی اسماعیل بنے گا جولیا سے فاروق شاہ بنیں گے سولاپور سے فاروق بنے گا ممبئی ورسوہ سے انشاء اللہ تعالی رئیس دشکریہ اور ہمارے کئی میلے اس کو کامیاب کرنا ہے مہاراشتہ کی ویدان سوا میں جانا اور جا کر ان سے پوچھنا ہے کون ہے وہ جو بول رہا تھا مسجد میں گھس کے ماریں گے میرے بھائی یہ وف کا خانون ایک اور اس میں بات ہے اب آپ کیا کر رہے سٹیٹ ورہ ووڈ میں کوئی ہندو نہیں بن سکتا میمبر سینٹرل وف کانسل میں بھی ہندو نہیں بن سکتا سوائے مینسٹر کے موڈی فی بھارے ہیں آپ کی تکلیف کیا ہندو کو دیکھ جائے ہمارا کوئی تکلیف ہندو بھائیوں سے نہیں ہے ہم ہندو بھائیوں سے ہماری کوئی تکلیف نہیں ہے ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہندو انڈومن بورٹ جو ہے اب جیسا کہ اتر پردیش میں کاشی وشونات ٹیمپل ایکٹ ہے اس میں اس کا کمیشنر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا خانون میں لکھا ہوا ہے اس میں ممبر خالی ہندو ہو سکتا ہے اگر انہیں ہندوئزم کو چھوڑ دیا تو اس کی ممبرشپ آؤٹ ہے ویسا ہی آپ چلے جائیے تیمیل ناڈو میں ایسا ہی خانون ہے انڈرہ پردیش میں کرناک اکا میں اوڈیسا میں جب وہاں پر کوئی نان ہندو نہیں بن سکتا یہاں پر کیسے بنے گا اچھا پھر یہ خانون میں نو کیا بول رہے اب آج کی تاریخ میں ایک ہندو بھی وقف کر سکتا خالی وقف مسجد نہیں ہوتی ہندو بولے گا کہ نہیں بھائی مائے یتیموں کے لئے وف کر رہا ہوں یہ وقف ہوتا ہے اب موڈی کیا بول رہے میں ہندووں کا دیڑا ہندو کیسا وف کریں گے وہ کون نہیں کرنا کیوں کر رہے معلوم آپ کو کیونکہ راجستان میں سے کئی مقامات پر ہندو راجہ راجاؤں نے مسلمانوں کو جائیدہ دیں دی تو جب انہوں ہندو ممبری نہیں بنے گا تو جب نئے خانون بنے گا تو ریجسٹریشن میں آئے گا تو جو راجہ دیتے تھے رکھ لو یہ انہوں چھیننا چاہ رہے ان جائیدہ دوں کو انہوں چھیننا چاہ رہے ان جائیدہ دوں کو ٹریبینل ہے وف کا وف کا ٹریبینل نہیں 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 اس میں ڈسٹرک جج چیف جسٹس اپائنٹ کرتا ہے موڈی بور رہے نہیں ریٹائیڈ جج کو رکھ ہوں گا کلیکٹر ہے کلیکٹر کو کیا بول رہے آپ اگر یہ خانون بننے سے پہلے کسی وف کی پراپٹی پر گورمنٹ خابض ہے تو کلیکٹر فیصلہ کرے گا یعنی کلیکٹر اپنے ہی فیصلے میں جج ہو سکتا کیا بولو آپ یہ پرنسپلس آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے میرے بھائی یہ خانون اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ گاشی مطورہ کی مسجدوں کو ہم سے چھین لیا جائے آر ایس ایس بولتی کہ تیس ہزار مسجدیں ہماری ہیں مسلمانوں کی نہیں ہیں موڈی پچھلے دروازے سے چھیننا چاہ رہے پچھلے دروازے سے چھیننا چاہ رہے مسجدوں کو خفضہ کر لو درگاہوں کو ختم کر دو خانخواہوں کو برباد کر دو قبرستانوں کو لے لو اور بلڈنگیں بنا دو وہاں پر ڈیویکیو پراپٹی ہے پنچہ پھریانہ میں جو لوگ پاکستان جانے سے پہلے وف کر دیئے تو موڈی بورے نہیں ڈیویکیو پراپٹی ختم ایسا خانون گندہ خانون بنا رہے وف کو ختم کرنے کے لیے خانون بنایا جا رہا ہے میری آپ سے گزاری سے کہ آپ اور ہم کو متحدہ طور پر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور جب فیصلہ ہوگا اتجاز کا تو آپ اور ہم اتجاز کریں گے نہیں کریں گے دم سے نہیں بول رہے اتجاز ہوگا آپ ساتھ جائیں گے یا خالی ڈی جے کے سامنے ہم ڈینسنگ کریں گے اللہ کی مسجد کو بچانے آئیں گے اولی اللہ کے درگاہوں کو بچانے آئیں گے اپنے باپ دادا کے خبروں کو بچانے آئیں گے خانخواہوں کو بچانے نکلیں گے موڈی جی آپ دیکھ لو ساری دنیا میں موڈی جاتے ہیں جا کوئی مسلم ملک ملا مسلم ملک چاہے لگے ایسا ملتے اس سے یا حبیبی انہیں بھی بھولنا اوہ کیا مل رہا بھائی مگر ہمارے ان بھائیوں کو نہیں معلوم کہ انہوں ہماری خبر خود دے رہے یہاں اچھا آپ کوئی ملیشیا میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہے نام نہیں لیتا میں انہوں نے ایک ویڈیو ڈال دیا آپ رسس والے بول رہے انہوں بولے تو تم نہیں بولتے میرے سامنے بولے کوئی پارلیمنٹ میں میٹنگ میں تھا آپ نہیں بولے انہوں بولے ملیشیا سے میں لہا میں کیا بولوں بولے آپ نہیں بولیں گے میں کیا بولوں بولو جو ملیشیا میں بیٹھاوا ہے تم اس سے پوچھو جو بھارت میں بیٹھ کر تمہارے ناک میں دم کر رہا تمہارے سامنے کر رہا ہے اس سے پوچھو نہیں انہوں ملیشیا میں بولے تو میں کیا بولا ملیشیا کے پرائی منسٹر انور ابراہیم آئی تھے بھارت کو دو دن پہلے دو دن پہلے ملیشیا کے پرائی منسٹر انور ابراہیم آئی تھے موڑک ایسا ملے آ لکھ جا کے لے ان کو بولنا تھا کان میں اس کو ذرا بھی جادو ہے انڈیا کو اس کو نہیں بولے اچھا انور ابراہیم بھی بڑے چالاک ہے ان کو گانا جاؤ بولے تو انور ابراہیم جو ہے دلی میں گانا کیا گائے دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا میں بولا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ انور ابراہیم اچھا پھر اسدتی نویسی بنگلہ دیش میں جو ہو رہا نہیں بول رہے بھائی بنگلہ دیش میں جو ہوا آپ بھی تو ذمہ دار ہے موڑی آپ شیخ حسینہ کو ایسا کر لیے ایسا کر لیے کہ بنگلہ دیش کبول گئے شیخ حسینہ کو یاد کر لیے ملک میں تعلقات جو ہے بھارت اور بنگلہ دیش میں ہوتے مر موڈی کیا کرتے فارن پالیسی اپنی ذات پہ کرتے اپنی انڈیویجالیٹی پرسکالیٹی پہ کرتے نہیں اسدتی نویسی کیوں بولے اس کو کیوں بولا یہاں پر کیوں بولا اس کو ہمیں بولا غلط کیا بولا ہمیں اس کو نہیں بولانا تھا یہاں پر کیوں بولایا آپ ہم بنگلہ دیش ہمارا پڑوسی ہے وہاں پر پاکستان اگر اپنے خدم جمائے گا تو پاکستان ٹیررزم کرے گا بھارت میں ہم کو تو پنگلہ دیشوں کا ساتھ دینا تھا شیخ حسینہ کا کیوں تھی ہے ٹھیک ہے دوست ہے ہم دوست ہی نہیں بھائے بس ہے ہو کیا آپ کو معلوم ہیدر آباد میں پورے انڈیا میں اگر پہلا سوسائیڈ بومبنگ کام پہ ہوئی معلوم آپ کو ہیدر آباد میں ہوئی تھی آپ کو یاد نہیں ہوں گا کون آیا تھا بنگلہ دیش سے آیا تھا میں وہ سامنے رکھ کے بولا دیوانے تمہاری نظریں سوچ بھی نہیں سکتی میں جو بول رہا ہوں تم بنگلہ دیش سے دوست ہی کرو روکو پاکستان کو وہاں پر اپنے خدم جمانے سے نگر نہیں موڈیج نہیں سیخ حسینہ دونو دونو ہرے بھائی آپ کو ان سے تھی محبت ہے بول لو ختم کرو پر بنگلہ دیش کو دوستی کرو نہیں سیخ حسینہ انہوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں ماں بیٹھ کے ہمارے کو بول رہے ہیں اچھا پھر یہ میرے کو گالیاں دے رہے ہیں سوچل میڈیا پر او ایسی ایسا بولا او ایسی ایسا بولا آج میں بول رہا ہوں سنو بے شرمو بے غرطو زود بولنے والو اب بنگلہ دیش سے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو بنگلہ دیش کے ہندو یاد ہی آ رہے ہیں تمہارے کو ہاں تمہارے موں میں زمان ہے میرے پاس بہت بڑی زمان ہے بنگلہ دیش سے کھیل رہے ہیں چننائی میں ٹک 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 ماشاءاللہ سیراج بھی دو کھول دیا وہ مرا بھی کر دی مگر بنگلہ دیش سے کرکٹ میچ کھیل سکتے اور او ایسی سے پوچھتے او ایسی بنگلہ دیش کے ہندووں پہ ظلم ہو رہا تم کیوں کچھ نہیں بول رہے تم کرکٹ میچ کھیلیں گے یہاں پہ اور دولے بھائی سے پوچھیں گے کیا بولنا ارے تم کرکٹ بھی نہیں کھیلنا تھا نہیں بھائی سے ملتے نا بھائی اماں سو کار کھو دے نام لوگا ہاں مہر بنگلہ دیش میں نے مزمت کی بنگلہ دیش کے ہندووں پہ جو ظلم ہوا میں کنڈین کیا اس کو بنگلہ دیش کے ہندووں پہ کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے کوئی ظلم ہونا نہیں چاہیے بنگلہ دیش کے ہندووں کو اپنے مذہب پہ چلنا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی سرکار وہاں کے ہندووں کی فازت کرے گی مگر نریندر موڈی سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کے دھوم چلے جو ڈی جے لگا کہ ناشتے کا میرا نام لے کے تم لگا کیا تو بھی ہے میرے بھائی یہ نریندر موڈی کی پالیسی اب یہ وقف پل میں ایک رنگ بی رنگے جوکرہ بھی پیدا ہو گئے نہیں 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 موڈی جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں نہیں درگا بورڈ بننا چاہیے اچھا درگا بورڈ بننا چاہیے درگا بورڈ کی سپیلنگ نہیں بول سکتے درگا بورڈ بننا چاہیے اور کیا بولتے ہیں ایک صاحب بول رہے ہیں میں سلطان ہند مویندین چشتی رحمت اللہ علیہ خاجہ اجمائری سلطان ہند کا جانشین ہو کتنا چھوٹ بولتے ارے پاپیوں ظلم ہے تمہارا تم غریب نواز کے جانشین ہو ارے تمہارے سے بڑا چھوٹا نہیں ہے خاجہ غریب نواز سلطان ہند کا جانشین کوئی ہے تو خطب الدین بختیار کاکی ہے تم نہیں ہو تم خالی وہاں پر ایک نامنل ہیڈ ہو خطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا کوئی جانشین ہے تو بابا فرید ہے بابا فرید کا اگر کوئی جانشین ہے تو کلیر کا میرا صابر پیا ہے اور میرے محبوبِ الٰہی نظام الدین اولیاء ہے تم نہیں ہو نظام الدین اولیاء کا کوئی جانشین ہے تو نصر الدین چراغ دہلی ہے تم نہیں ہو نصر الدین چراغ دہلی کا کوئی جانشین ہے تو بندہ نواز کے سودراز ہے ارے پاپیوں تم جانشینی کی بات کرتے ہو تم حمد کیسا کرے بولنے کے لیے جانشین ہے ارے میں سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں حسد الدین اولیاء ایسی جیسے سو بھی آ جائے تو میں سالار کا جانشین نہیں ہو سکتا میں میرے جیسے ہزار آ جائے تب بھی میں فخر ملد کا جانشین نہیں ہو سکتا میں جس نے اس اولیاء اللہ کی عزت کی ان کے خادم بن کر تو دنیا نے ان کا نام و نشان روحشن کر دیا کچوچے شریف کا جرگاہ ہے وہاں کے آستانے سے جو خادم ہے مقدوم اشرف سمدانی انہوں نے خادم بن کر روحانی فیض حاصل کیا تو دنیا نے ان کو مدنی میہ اور حاشمی میہ بنا دیا جس نے خربانیاں دی اگر کوئی بولے گا کہ میں غوثِ آزم کا جانشین ہوں ابھی آسمان کو دیکھ رہا ہے تو تو زمین پہ بھی نہیں رہ سکتا جانشین ہے طبیعت کو بنا لیے تم لوگ جانشین ہے ارے یہ وہ لوگ ہیں سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کہ سامنے بادشاہ اکبر آ کر دھو گیا ہاتھ بان کر کھڑے ہو گیا اور کہا کہ دعا کریے اکبر کا محل برباد ہو گیا اکبر کے محلات ویران کھنڈیر میں تبدیل ہو گئے مگر سلیم چشتی کا آستانہ آج بھی آباد ہے کل بھی آباد رہے گا مقدوم اشرف سمدانی ایران سے آئے بادشاہ تھے بادشاہوں کی بادشاہ ختم ہو گئی مقدوم اشرف سمدانی کا آستانہ آباد ہے آباد رہے گا حضرات یوسفین ہے آرنگزیب کی فوج ختم ہو گئی آرنگزیب ختم ہو گیا مگر آستانی یوسفین آباد ہے مرادشاہ دھوتی رحمت اللہ علیہ مغلوں کی فوج گئی وہ ختم ہو گئے مرادشاہ دھوتی آستانہ آباد ہے مغلوں کی فوج جا رہی تھی بران شاہ صاحب قبلہ کھلے تھے ان کا آستانہ آباد ہے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو گئی زرزری بخش رحمت اللہ علیہ بران الدین غریب رحمت اللہ علیہ آرنگیر نے کہا کہ میرے پیر کے خدموں میں دفنا دو وہ آستانہ آباد ہے میرے بھائی ابو لحسن شاہدلی جس نے ان کا خادم بن کر خدمت کی وہ ابن عطا اللہ اسکندری بن گیا یاد رکھو یہ اولیاء اللہ کا نام لے کر تم جو موڈی کا باجہ بچا رہے ہونا ہاں تم غریب نواز کے جانشین نہیں ہو تم محبوب الہی کے خدب الدین بختیار کاکی کے بابا فرید کے نصر الدین چراغ دہلی کے بندہ نواز کے سوداناز کے تم جانشین نہیں ہو تم یقیناً موڈی کے جانشین ہو تم موڈی کے جانشین ہو ارے تم کہاں سے آ کر کیا کر رہے ہو آپ کو معلوم جو یہ رنگ برنگی کپڑے پہن کے ڈراما کر رہے ہیں ان کو دو کورڈ روپیس سالانہ ملتے درگا سے فائی پرسنڈ انکریمنٹ درگا پورٹ بنا نا دو کورڈ پی جو کھارے تم کتا کان کیے غریبوں کے لیے بیواؤں کے لیے یتیموں کے لیے یاد رکھو اگر موں کھولوں گا نا بہت بول سکتا ہوں میں جو آج وف کی اس بل کی تائید کر رہے ہیں باجہ بجہ رہے ہیں بے شرمو ہو تم میرے آئے کی ان سے سوال ہے اگر تم بولتے یہ صوفیزم ہے اور ہمارے اس رسم و رواجات الگ ہیں تو پتا وہ شریعت کے تابعے ہیں یا شریعت کیا باہر ہے اگر شریعت کے تابعے ہیں تو قانون کی ضرورت نہیں ہے موجودہ قانون کافی ہے اگر شریعت کے تابعے نہیں ہے تو پھر تمہاری مرضی بولو تم نائنٹین تھرٹی سون شریعت اپلیکیشن ایک سیکشن ڈو کہتا ہے کہ وف کے معاملے میں شریعت کو فالو کرنا پڑے گا اور جو صوفی ہے پہلے اس کو اپنی ذات میں فنا ہونا پڑتا ہے وہ پہلا خدم ہے صوفی کے لئے پہلا خدم ہے کہ اپنی ذات کو ختم کرو پھر آخری میں اللہ کی راہ میں فنا ہونا فنا فی اللہ انہوں تو پہلے خدم پہ موڈی پہ فنا ہو گئے ای لب یو اپنی ذات کو بھولی گئے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے صوفی کیا ہے بتایا تھا جنید بغدادی نے کہا کہ صوفی وہ ہے جو دنیا میں مر گیا اور اللہ کے لئے زندہ جو دنیا میں مر گیا اللہ کے لئے زندہ ہے انہوں نے دنیا میں زندہ ہوں موڈی جی کے لئے ہائے تیری محبت ہائے تیری محبت میرے بھائی میں بھی ایک ایک ولی سے میری ملاقات ہوئی ایک بلکہ خطوب وقت سے میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ ہدایت دیجئے مجھے تو انہوں نے کہا حسد الدین تم کو صرف اتنا ہی بولوں گا کہ تم زندگی میں جتنی سانسیں لے رہے ہونا ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرو آپ سوچو اگر ہم سانس لینا بند کر دیے مر جاتے اللہ ہم کو زندہ رکھ رہا تو تم ایک ایک سانس جو لے رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرو تم سجدے میں جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو تم چلو پھر ہو تو اللہ کا ذکر کرو تم چلتے بھی رہو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو میرے بھائی یہ ہوتا ہے جس نے سرہن کے شیخ مجدد الفیتانی کی خدمت کی اس کو دنیا آج دکھن کا محدث مان دی عبداللہ شاہ صاحب خبلہ جس نے اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہادیر مکی سے محبت کی اس کے ذریعے سے اللہ نے انماراللہ شاہ فاروخی سے جامع نظامیاں کو بنا دیا میرے بھائی یہ محبت ہوتی ہے یہ صوفیزم ہے ان لوگوں سے دور رہو جو ونٹو کا فور کرتے ہیں دور رہو ان لوگوں سے یہ پورے کے پورے برباد کرنا چاہتے ہیں اپنی ذات کے لیے ملتِ مسلمہ کو برباد کرنا چاہتے ہیں ان سے ہوشیار رہیے اور ہم بھارت کے وزیر آزم سے کہہ رہے ہیں آپ کے دس سال میں آپ نے ہزاروں گھروں کو برباد کیا بلڈوزر سے ڈلی کے فسادات میں بچوں کی رہائی عمل ملائی جا رہی ہے تین تین سال کے بعد ڈلی کی پولیس نے جھوٹے مخت میں آیت کیے تو موڑی جی آر ایس ایس تمہارے لیے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کتاب سادہ رہے گی کب تک کتاب سادہ رہے گی کب تک کہیں تو آغاز باب ہوگا کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا اب حساب ہوگا انشاءاللہ موڑی جی آپ پھاریں گے اب ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک آپ پھاریں گے انشاءاللہ کشمیر جائے گا ہریانہ جائے گا مہارا شرائم آیم جیتے گی اور آپ بھی جائیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کریے اور اسلام میں پوری طرح داخل ہو جائیے نمازوں کے پابند بنیے مسجدوں کو آباد رکھئے بیٹیوں کو اپنی بیویوں پر ظلم مت کریے باب سے بدتمیزی مت کریے اچھے انسان بنیے تو آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ وفق کے خانون کے خلاف ہم کو آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بوٹ کے حکم پر اپنا اتجاج تیار رکھنا پڑے گا تو آپ تمام کا شکریہ اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے نعرے تگبیر نعرے تگبیر نعرے تگبیر سلام علیکم پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو جائیے کل مشاعرہ ہوگا ضرور نشیب لائیے دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں